ملک میں تبدیلی لانے کی نیت ہو اور وزیراعظم اس کی اہلیت بھی رکھتا ہو تو چھے ماہ کا عرصہ بھی کافی ہوتا ہے وزیراعظم عمران خان تبدیلی کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آئے اور سو دن میں پاکستان کی قسمت بدل دینے کا اعلان کیا لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لوگ تیرہ مہینے بعد ہی یہ سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ نیا پاکستان کیوں نہیں بن پایا لوگ سبر نہیں کر سکتے دوسرے طرف پاکستان سے زیادہ گھمبیر مسائل کے شکار افریقی ملک ایتھیوپیا کے وزیراعظم آبی احمد علی نے صرف چھے ماہ کے عرصے میں بطور وزیراعظم اپنے ملک کی ایسی کائی پلٹی کہ نوبل انام کے حق دار ٹھہلے تبدیلی لانے کے لیے ایتھوپین وزیراعظم کا سب سے بڑا ہتھیار معافی تلافی ثابت ہو آبی احمد علی نے اقتدار میں آتے ہی تمام سیاسی قیدی رہا کر دیئے دشمن ہمسائے ملک ایلیٹریلیہ سے دوستی کا معاہدہ کیا اور جیلہ وطن کیے گئے سیاسی رہنمان سے معافی مانگ کر انہیں وطن واپس بڑا لی اپریل سن 2018 میں وزیراعظم منتقب ہونے والے آبی احمد علی نے صرف چھے ماہ میں امن کے لیے ایسے انقلابی اقتماد کیے کہ انہیں بین القوامی تعاون اور امن حاصل کرنے پر سن 2019 کے امن نوبل انام سے نوازا گیا ایتھیوپیا کے وزیراعظم آبی احمد علی نے ثابت کیا ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو آپ کو برسوں کی نہیں بلکہ چند ہفتوں میں ہی انقلاب اقتماد کر سکتے ہیں آبی احمد علی نے اپنی حکمرانی کے چھے ماہ میں وہ کام کیے جو دنیا کے بیشتر وزراء آزم اور صدور کئی کئی سال حکمران رہنے کے باوجود بھی نہیں کر پاتے ہیں آبی احمد علی سن 2018 میں ایتھیوپیا کے وزیراعظم قرر ہوئے اور صرف چھے ماہ کے عرصے میں چھے ایسے اقتماد کیے کہ امن کے عالمی ایوارت کے حق تار قرار پائے آبی احمد علی نے بطور وزیراعظم درینہ دشمن سمجھے جانے والے پڑوسی ملک ایریٹیریا کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اپنی حکمرانی کے پانچ میں ماہ یعنی ستمبر سن 2018 میں ایریٹیریا معاہدے پر دسخط کی آبی احمد علی نے امن اقتماد کے تحت مخالفین کو جینو سے رہا کیا اور ریاستی مظالم پر معافی مانگی انہوں نے ملک بدر کیے گئے سابق حکمرانوں کے جانب سے دہشت قرار دیے گئے مسلح گروپوں کو واپس مشامدین کہا ایتھیوپیا کے وزیراعظم نے سوڈان کے سیاسی بہران کو ختم کرنے کے لیے بطور سالس کردار ادا کیا انہوں نے جنوبی سوڈان کے امن واحدے کو بحال کرنے کی بھی کوشش کی تنتالیس سال کے آبی احمد ایتھیوپیا کے شہر بشاشا میں غریب بھیرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد مسلمان جبکہ والدہ عیسائی ہیں نوجوانی میں انہوں نے بطور ریڈیو آپریٹر فوج میں شمولی تک تیار کی حکومت میں آنے سے کب وہ لیفٹینٹ کرنل کے عہدے تک پہنچے اس کے بعد وہ عدیسہ بابا میں وزیر جبکہ اور رونیا کے علاقے میں اپنی جماعت کے عہدے دار بنے آبی احمد کے پاس ایم اے پرانسفورمیشنل لیڈرشپ اور ایم بی اے کی ڈگری ہیں جبکہ انہوں نے دوہزار سترہ میں عدیسہ بابا یونیورسٹی کے انسٹیٹوٹ فور پیس اینڈ سیکیورٹی سرڈیس سے ڈاکٹریڈ یعنی پی ایش ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی ایتھیوپیا کے وزیر اعظم آبی احمد علی تو چھے ماہ میں اندرونی و بیرونی دشمنوں اور مخالفین کے ساتھ رواداری اور محبت کا رشتہ قائم کر کے نوبیل انام کے حق دار ٹھہرے لیکن ہمارے وزیر اعظم نے تیرہ ماہ میں اپوزیشن کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا ان پر مقدمات قائم کیے جیلوں میں بھیجا ملک میں نفرت کی آگ کو ہوا دی بیرونی محاضرائی بھی جاری رکھی اور ملک کو انتشار کے حوالے کر دیا